اسلام علیکم ویورس میں ہوں محمد کاشف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وید کاشف لاس ویڈیو میں نے آپ کو جو تھی نائنٹی ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر سپیڈ پہ جی ایس ون فیفٹی ایسی کی فیول ایوریج نکال کے دکھائی تھی جو کہ اپروکسی میٹلی کوئی تھرٹی کلومیٹر پر لیٹر نکلی تھی میرے پاس ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل ہے سزور کی جی ایس ون فیفٹی ایسی کا آج میں آپ کے پاس ریویو لے کے آیا ہوں کہ جو جی ایس ون فیفٹی ایسی ہے اس کا جو سپیڈو میٹر ہے اس کی ایکوریسی کیا ہے اس کا آج ہم ایکوریسی ٹیسٹ کریں گے کہ آیا کہ جتنا سپیڈو میٹر پہ ہمیں جو اس کا انڈیکیٹر شو کرتا ہے سپیڈ آیا کہ ایکچول میں بائیک جو اتنی ہی سپیڈ پہ چلتی ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے تو چلتے ہیں پھر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتی ہیں کہ سپیڈو میٹر کی کیا ایفیشنسی ہے جی ایس ون فیفٹی کی یہ جی پی ایس میں نے ایپ ایک یہ انسٹال کیا ہوا ہے موبائل کی بیچ میں جسے ہم اس کو کمپیئر کریں گے یہ اس وقت فورٹی کی سپیڈ پہ 34 بتا رہا ہے سپیڈو میٹر پہ 40 ہے اور جو ہمارا ایپ ہے جی پی ایس یہ آرموسٹ جو جی پی ایس ایپ ہوتے ہیں یہ ایکوریٹ ہوتے ہیں یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ازما چکا ہوں اس چیز کو یہ 35 کلومیٹر دیرہا ہے 40 کلومیٹر پہ آگے سپیڈ بڑھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ایوریج کیا شو کرتا ہے جی یہ 50 کے اوپر جا کے 45 دے رہا ہے جی یہ 60 کی سپیڈ پہ 53 شو کر رہا ہے اس وقت آرموسٹ 7 کلومیٹر کی سپیڈ کم ہے جو کہ ہمیں اس وقت سپیڈو میٹر پہ نظر آ رہی ہے اور یہ 53 کلومیٹر مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ بلکل ایکوریٹ بتا رہا ہے یہ فرق آ رہا ہے جو سپیڈو میٹر ہے جی ایس کا اس کے بیچ میں مزید بڑھاتے ہیں سپیڈ پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ جی یہ 70 کی سپیڈ پہ ہوں میں اس وقت اور اس کے بیچ میں 63 کلومیٹر ہی بتا رہا ہے یہاں پہ بھی تقریباً 7 کلومیٹر پر آور کا ڈیفرنس آ رہا ہے سپیڈو میٹر کا اور جی پی ایس کا مزید سپیڈ انکریز کرتے ہیں ایٹی پہ دیکھتے ہیں ایٹی پہ کیاوری یہ سپیڈ نکلتی ہے سپیڈ یہ ایٹی کی میں سپیڈ پہ ہوں اس وقت آپ کو کیمرے کی وجہ سے تھوڑا سا شاہد سپیڈو میٹر میں فرق فیل ہو رہا لیکن میں بلکل سامنے بیٹھا ہوں اس لئے بلکل ایکوریٹ نظر آ رہا ہے یہ ایٹی کی سپیڈ پہ سیونٹی ون کی سپیڈ شو کر رہا ہے جو جی پی ایس ڈیوائس ہے ہماری اس میں ایٹی کلومیٹر پہ تکیباً نائن کلومیٹر کا ڈیفرنس آ گیا ہے اب اس کو ہم نائنٹی کی سپیڈ پہ دیکھ جائیں گے پھر دیکھتے ہیں جی نائنٹی کی سپیڈ پہ ایٹی ون شو کر رہا ہے یہاں پہ بھی نائن کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے پالابر کے حساب سے اب اس کو ہنڈر پہ ہم ٹرائے کرتے ہیں ہنڈر پہ کتنا آتا ہے یہ ہنڈر کی سپیڈ پہ ایٹی نائن شو کر رہا ہے یہاں پہ سپیڈ پہ ایٹی نائن کلومیٹر کا ڈیفرنس آ گیا ہے سپیڈو میٹر کا اور ڈی پی ایس ڈیوائس کا اور اب تمہاری بیس نائن جو ہے ڈی پی ایس ڈیوائس جو ہماری ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ کام کر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ مختلف سیٹلائٹ ہیں جو کہ دنیا کے گرد جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ سولہ سے ستارہ سیٹلائٹ ہیں جو کہ آپ کے اس ڈیوائس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں جس سے جو آپ کی ڈیوائس کی ایکوریسی وہ کافی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے جی ایک دور پھر ہنڈر پہ لے گئے جاتے ہوں پھر دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے ڈی پی ایس ڈیوائس ہماری کیا شو کرتی ہے یہ ہنڈرڈ کی سپیڈ پہ ہوں میں نائٹی شو کر رہی ہے اس وقت آلماسٹ ٹین کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے اب کچھ ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ ون ٹین پہ جانے کی ون ٹین پہ جا کے اگر بائک ساتھ دیتی ہے تو وہاں پہ جا کے جی پی ایس ڈیوائس کیتنا شو کرتی ہے یہ ون ٹین کی سپیڈ پہ ہوں اس وقت نہیں یہ تھوڑا اوپر نکل گیا ہوں میں اس کو منیج کرتا ہوں ون ٹین پہ روکنے کی بائک کو پھر دیکھتے ہیں کیا شو کرتی ہے جی ون ٹین پہ یہ نائٹی فائی شو کر رہی ہے ون ٹین پہ نائٹی فائی شو کر رہی ہے تو اپروکسیمیٹلی ون ٹین کی سپیڈ جو سپیڈیو میٹر شو کر رہا ہے اس کے اوپر فیفٹین کا ڈیفرنس آ رہا ہے جپی ایس ڈیوائس کے ساتھ تو اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں ون ٹوینٹی پہ لے جانے کی بائک کو دوستہ ایک چیز کا خیال کریں کہ میں نے اس وقت سیفٹی گئر پہنے ہوئے نی پیڈ پہنے ہوئے ہیلو پیڈ پہنے ہوئے ہیلمٹ ہے اور میں نے اس وقت ساتھ ہیلمٹ کے سیفٹی ہیلمٹ پہنا ہوئے جو کہ ایک سٹینڈر کھالٹی کا ہے یہ عام جو لوکل چار پانچ سو ہزار پندرہ سو تو ملتا ہی ہیلمٹ نہیں ہے اگر آپ سپیڈ میں بائک چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ جو سیفٹی گئر ہیں تو ٹرائی کرتے ہیں ایک دفعہ سپیڈ پہ کتنی جاتی ہے اور اس وقت وہاں پہ مارا ہے سپیڈ کتنی شو کرتا ہے یہ ون ٹائن پہ میں آگے ہوں ون ٹائن ہاں جی ون ٹائن یہ ون ٹائن پہ نائٹی سیکس سو کر رہے ہیں اس وقت تھوڑا سا میرے فوکس کرنے میں یہ تھوڑا سا ہے ایشو کیونکہ میں ساتھ سا بائک چلا رہا ہوں ساتھ سا سپیڈو میٹر دیکھ رہا ہوں ساتھ سا جو ہے جی پیس ڈیوائس دیکھ رہا ہوں ساتھ سا جو ہے جی پیس ڈیوائس دیکھ رہا ہوں ایک دفعہ گئر کم کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ میکسیمم یہ بائک کتنے کلومیٹر پہ جاتی ہے ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا میں نیچے والے گئر سے بائک کو کھینج کے لے کے آوں گا کیونکہ ابھی جو ہے ففت گئر میں وہ میکسیمم بائک ون ٹائن کی سپیڈ پہ گئی ہے ایز پر سپیڈو میٹر ابھی میں تیسرے گئر میں ہوں اب میں کھینجتا ہوں بائک کو اور دیکھتے ہیں کہ میکسیم کتنے سپیڈ تک جاتی ہے یہ فورت گئر لگا دی ہے میں نے بائک کھا ایک سو پانچ کی سپیڈ ہے اس پر سپیڈو میٹر اور نائٹی تری شو کر رہا ہے جی پی ایس دوائیس ون ٹائن ہے فورت گئر میں اور ابھی میں اس کا پانچ ماں گئر لگاؤں گا یہ میں نے پانچ ماں گئر لگا دیا یہ سپیڈو میٹر کی آپ کو کنڈیشن ساتھ ساتھ نظر آرہی ہے کہ بھی میں فرمچویٹ کر رہا ہے یہ میں نے اس وقت جو ہے فول ایکسیلیٹر دیا ہوئے بائک کا اور فیفت گئر لگا ہوئے ایک سو پندرہ کی سپیڈ ہے جبکہ جی پی ایس دوائیس ہنڈڈ کلومیٹر کی سپیڈ شو کر رہا ہے نائٹی نائن کلومیٹر یہ ہنڈڈ کلومیٹر ہو گیا ہے بائک جو ہے وہ یہ پول آیا جس کی وجہ سے سپیڈ اس کی بہتر ہی ہے ایک سو چار کلومیٹر اور ایک سو بیس تک یہ ہے ایک سو بیس کی سپیڈ پہ جو 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 بائیس ہے اس نے ایک سو چار کلومیٹر شو کی ہے تو ویگرز یہ تھا ہمارا جی پی ایس ڈیوائیس کے ساتھ کمپیرزن اپنی سپیڈو میٹر کا کہ ہمارا سپیڈو میٹر جو کتنا ایکوریٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے جی ایس ون فیفٹی موڈل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی ہم نے میکسیم سپیڈ بھی ٹرائی کی ہے کہ میکسیم سپیڈ جو ہے وہ کتنی دے رہا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ویڈیو میں میں لے کے آؤں گا ٹیم سم کے ٹائر کے ساتھ سکسٹی کی سپیڈ پہ فیول ایوریج جو کہ سو نوے اٹھارہ کا ٹیوبلس ٹائر ہے وہ لگوا کے پھر میں اس کی ایوری نکالوں گا کہ آیا کہ اس کے ٹائر کی چڑھائی کے ساتھ کوئی ہمارے فیول ایوریج میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں بروقت محصول ہو سکیں اجازت دیجئے ملتے ہیں نکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ